محطرم ناظرین اور میرے دنی ملی بھائیو آج ہم جانیں گے کہ صدقت الفطر کے مسائل کیا ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ صدقت الفطر کیا چیز ہے صدقت الفطر کس پر واجب ہے صدقت الفطر کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے صدقت الفطر کن چیزوں سے دیا جانا چاہیے اور کب دینا چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اگر آپ کو اس کے متعلق معلومات نہیں ہیں تو پلیز آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھتے رہیے صدقت الفطر کے جو مسائل ہیں ہم یہ جانتے ہیں صدقت الفطر یہ چیز ہے کیا چیز کس کو کہتے ہیں صدقت الفطرے صدقت الفطرے سے مراد ماہ رمضان کے اختام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے یعنی نماز عید سے پہلے جو فطرانہ ادا کرتے ہیں ہم اس کو صدق فطر کہتے ہیں اس میں دوسرا مسائل ہے کہ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے یہ ہر شخص پر کیا فرض ہے اس صدقے کو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے نمبر تین پہ آتا ہے صدق فطر کا مقصد خود کو دوران روزہ کیو گئے یا کیو گئے گناہوں سے پاک کرنا ہے یعنی روزہ کے درمیان جو اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے سرزب ہو جاتا ہے تو اس سے انسان اس صدق فطر کے ذریعے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے نمبر چار پہ آتا ہے صدق فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا یعنی کوئی بھی جو بھی مسلمان ہے صرف اسی کی طرف سے ادا کیا جائے گا کوئی کافر یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی نو مسلم ہو اور وہ عید سے پہلے پہلے اسلام نہیں آیا ہو تو پھر وہ مسلمان ہو گئے اس لئے اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا صدق فطر کی مقدار ایک سا ہے اور جدید وزن کے مطابق ایک سا ارہائی کلو یعنی ایک کلو پانسو گرام کے مطابق ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں اور صدق فطر اب کیا چیزیں نکالنی پڑے گی وہ اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں صدق فطر میں افضل یہ ہے کہ گندم یعنی گیہوں اس طرح سے آٹا یا گندم میں گیہوں کہتے ہیں لیکن ہم تو گیہوں نہیں کھاتے اس طرح سے بھی صدق فطر نکالا جا سکتا ہے اس طرح سے چاول جاؤں خجور منقہ پنیر یا جو اجناس بھی بطور خوراک ذریع استعمال ہوں ان سے صدقہ ادا کیا جائے گا کیا جائے یعنی جو بھی چیزہ ہم کھاتے پیتے ہیں ان تمام چیزوں سے صدق فطر نکالنا چاہیے کسی عذر کی وجہ سے مذکرہ اجناس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ایسے کہ ہم بازار میں ہیں یا پھر شہر میں ہیں ایسے صورت میں صدق فطر چاول گیہوں دال اس طرح سے جو کھانے والی اجناس اس کو کوئی لینے والا نہ ہو تو ایسے صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی قیمت بھی اڑھائی کلو کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں لیکن سب سے افضل یہی ہے کہ ہم خوراک نکالیں کھانے والی چیز نکالیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے صدق فطر یہ تعمت للمساکن یہ مسپنوں کا کھانا ہے اس لئے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں گزہ والی چیزوں ہی سے صدق فطر ادا کرنا چاہیے اسی طرح سے گھر کے سر پرست کو چاہیے کہ اپنے تمام اہل و آیال اور گلاموں کے طرف سے صدق ادا کر دے جو بھی گھر کے مالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان تمام کے طرف سے صدق فطر ادا کرے صدق فطر کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے یعنی صدق فطر یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل کوئی اسی وقت ہوگا جب نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے عید سے قبل دو روز بھی صدق فطر ادا کیا جا سکتا ہے عید سے دو دن تین دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے افضل طریقہ عید سے پہلے نکالنا جس کے پاس ایک دن وہ رات کے لئے اپنی خوراک سے زیادہ اناج نہ ہو اس پر صدق فطر واجب نہیں جو شخص کے پاس یعنی کچھ ایسے لوگ ہوئیتے ہیں جو مسکین ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سے زیادہ وقت خانا نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر صدق فطر واجب نہیں ہے صدق فطر کے مستحق صرف مساکین ہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری لوگ اس کے مستحق نہیں ہے کیونکہ صدق فطر کے بارے میں کہا گیا ہے تعمتن للمساکین یہ مسکینوں کا کیا ہے کھانا ہے مسکینوں کا خوراک ہے اسی لئے صدق فطر مسکینوں ہی کو دیا جانا چاہیے مسکینوں کا خوراک ہے